نمسکار دوستوں ہمارے چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے دوستوں دماغ میں کتنی پاور ہوتی ہے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے اوسو دوارہ سنائی گئی ایک گھٹنا آپ کو اپنے سبدوں میں سنانے کی کوشش کرتا ہو ایک برکتی جو انپر تھا اسے ٹی وی کی بیماری ہو گئی وہ گاؤں کے بیت کے پاس گیا تو بیت اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا جب بیمار برکتی اس کے پاس گیا اور پوری بیماری بتائی تو بیت نے اسے دوائی بتانے کی بھی سوچی لیکن اس کے پاس لکھنے کو کچھ نہ تھا تو اس نے کھیت میں پڑی ایک اینٹ اٹھائی اور اسی اینٹ پر کوئلے سے دوائی کا نام لکھ دیا اور اس بیمار برکتی کو دے کر کہا یہ دوائی مارکٹ سے لے لینا اور ہر دن اسے پانی میں گھول کر پی لینا انپر ہونے کی وجہ سے وہ بیت جی کی بات کو ٹھیک سے سمجھ نہ پایا تین مہینے بیت گئے تین مہینے بعد وہ انپر بیتی پھر سے اس بیت کے پاس آیا اور بولا آپ نے جو عوصدی دی تھی وہ اچھی تھی میں آدھا ٹھیک ہو چکا ہوں تھوڑی سی عوصدی اور دے دیجئے بیت نے کہا میں نے تمہیں بتایا تو تھا بیتی نے کہا ہاں اینٹ تو میرے گھر کے آس پاس بھی تھی لیکن اس پر آپ نے جو منتر لکھا تھا وہ لکھ دو بیت نے جب اس سے پوری بات پوچھی تو اس نے بتایا آپ نے جو اینٹ دی تھی اسے میں پانی میں گھول کر تین مہینے سے پی رہا ہوں اور مجھے آرام ہے اینٹ پر لکھا ہوا آپ کا منتر کام کر گیا بیت حیران ہوا لیکن اس نے اس کو سچائی بتانا ٹھیک نہ سمجھا کیونکہ وہ اینٹ اس کے لیے دوائی سے بہتر کام کر رہی تھی بیت نے ایک اور دوسری اینٹ لی اور کوئلے سے اس پر اسی دوائی کا نام لکھ اسے دے دی کچھ مہینوں بعد وہ بیتی پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا یہ باتیں آپ کو کیول مند بدھی کی باتیں لگیں گی لیکن ہمارا دماغ بہت جیدہ پاور ہول ہے اس انپر بیتی نے اس اینٹ پر ہی بسواث کر لیا اور وہ اسے ٹھیک کر گئی جب ہمارا مند کسی بات پر ایک پرسنٹ بھی بینہ سک کیے کسی بات پر سو پرسنٹ یقین کر لیتا ہے تو اس کے جیون میں وہ بات گھٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی کیونکہ ہمارے اب چیتن مند کو قدرت نے کچھ اس طریقے سے بنایا ہے اس سے ہم جو بھی بچار ڈالیں اسے سچ کر دے گا پھر چاہے پوشٹے بچار ڈالو یا نگیٹیب چاکو کا کام ہے کاٹنا پھر چاہے اس سے فل کاٹو یا کسی کا گلہ چاکو کو اس سے کوئی مطلب نہیں اسی طرح اب چیتن مند بھی اسے اچھے بچار دو یا بڑے وہ آپ کو ریجلٹ دے گا اس لیے پوشٹے باتوں پر یقین کریں اور یادی آپ کو ایک پرسنٹ بھی سک نہیں ہے سو پرسنٹ یقین ہے کہ آپ جیون میں کوئی بڑا مقام حاصل کر جائیں گے تو میں آپ کو لکھ کر سائن کر کے دے سکتا ہوں ایسا ہو کر رہے گا کیونکہ یہ پرکریہ قدرت کے نیم میں سے ایک ہے دوستوں آپ کو یہ پوشٹ کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں دھنیوا